نگر نگم کے صدن حال میں مکہ منٹری یوگی آدھی تینات کے دوارہ گورکپور مہراج گندرستانی پرادی کرن کے چنو کے لیے شنیوار کو مددان کرنے کی سوشنا ملنے پر نگر آیوکت عویناس کمار سنگھ نے صدن حال کا نرکشن کیا جس کے سمبند میں نگر اکت عویناس کمار سنگھ نے بتایا کہ گورکپور مہراج گندرستانی پرادی کرن کا مددان شنیوار کو نگر نگم کے صدن حال میں ہوگا جس میں مکیمنٹری یوگی آدیتنات صدر ویدھان صبح کے ویدھائک ہونے کے ناتے پہلا مددان کریں گے جس کو دیکھتے ہوئے نگر نگم کے دوارہ پولنگ بوت کو سکش بوت بنایا جا رہا ہے جو کی جلے کا سب سے موڈل بوت رہے گا اس کے ساتھ ہی مکیمنٹری کے نکلنے والے کافلے کے مارگ وہاں پولنگ بوت کو سجایا جا رہا ہے انہوں نے کہا نگر نگم بوت پر سانسد ویدھائک پارشت سہیت دو سو ووٹر ہیں جو کی مکیمنٹری یوگی آدیتنات کے مددان کرنے کے بعد اصطانی پرادی کرن چناؤں کے لیے مددان کریں گے اور پریاس ہے کہ سانتی پورا مددان سمپنی کرائے جائے اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتی ہوئے نگر اکتہ بناس کمار سنگھ نے کہا موسیقی 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 ماننی مکونتری جی کل جو ویدھان پرسط کا جو چناؤ ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے ٹھیک آٹھ بجے آ کر وہ اپنے ووٹ کو کاؤسٹ کریں گے اور ماننی جی کے آنے کے لیے آنے کے سمجھ سوکشتہ کی جہاں پوری طرح سے تیاری کی جاری ہے جو ان کے پورے روٹ ہیں پورے سہر کو سجائے جارہا ہے جو اس بودھ کو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پتی لوگ آم جنمانس میں مدداتاؤں کے بیچ میں ایک جاروبتہ پیدا کرنے کو دیش سے بھی اس بودھ کو ہم لوگ موڈل بودھ کے روپ میں ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ پھولوں کی لڑیوں سے اور گھوڑوں کا گیٹ بنا کر اس کو ہم لوگ سجا رہے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ جو ہے ہمارے سہر کے جو ماننی سانسج جی ہیں ماننی ویدھائک جی ہیں ہمارے ماننی پارسط گھنے ہیں وہ سبھی لوگ کلی اس بودھ پر آ کر کل ٹوٹل جو ہے 200 یہاں پر ووٹر ہیں یہ لوگ اپنے ووٹ کو ڈالیں گے یہاں پر اور نشطر روپ سے نگر نگم میں اور پورے سہر میں اس چناؤں کو لے کر ایک بہت ہی افصاہ کا ماحول بنا ہوا ہے اور نشطر روپ سے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ سبھی لوگ یہاں پر ست پرسد مددان جو ہے وہ سنشط ہوگا